اتر پردیش کے مخ منتری یوگے عدیترنات نے رویوار کو گورفپور کے بیارڈی میڈیکل کالیج میں ریجنل میڈیکل ریسرچ سینٹر اور سی آر سی سینٹرل ریہیبلیشن سینٹر کے نرمان کے لیے بھومی پوجن اور شلہ نیاز کیا اس دوران کندری سماجک نیاز ایوم ادھیکارتہ منتری تھاور چندر گہلوت اور کندری سواست منتری جے پی نڈا موجود تھے اس موقع پر میڈیکل کالیج کے سواگار میں میڈیکل کالیج کے ویبین کاریوں کا شلہ نیاز اور لوکار پر سمارو کا آئیوجن کیا گیا جس میں مخ منتری اور دو کندری منتری کے اترکت اتر پردیش سرکار کی پراویدک ایوم چکسہ شچھا منتری آشوتوش ٹنڈن مہا پور سیتہ رام جیسوال نگر ویدھائک ڈاٹر رادہ مہنداز اگروال گورفپور گرامیڈ ویدھائک ویپین سنگھ ویدھائک سنت پرسات، ویدھائک مہندر پال سنگھ، بھارتی جاندہ پارٹی کے چھیتری ادھیکش، ڈاٹر دھرمیندر سنگھ، پورو چھیتری ادھیکش، اپیندر شکلہ، مہانگر ادھیکش، راہول شیرواستو اور میڈیکل کالیج کے پرچاری سہیت کئی گنمان لوگ موجود رہے شلہ نیاز اور لوکار پر سمارو کا شبارہ مخ منتری و ان اتیتھیوں دوارہ دی پر جلیت کر کے کیا گیا اس موقع پر اتیتھیوں دوارہ سوریہ کمر بہادر کاشک کی پستک ہیمو وکرمیادیت کا بھی موچن کیا گیا سمارو کو سمبودیت کرتے ہوئے کیندری سواست منتری جے پی نڈہ نے کہا کہ جنتہ نے سہی بٹن دبایا تو اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا ہے اتر پردیش میں تیرہ نیے میڈیکل کالیج موڈی سرکار نے کھلوائے گورپور میں ایمز بھی کھل رہا ہے سرکار گاؤں گریب اور پچھلے چھیتروں میں اچھ استریے چکستہ سویدھائی مہیا کرانے کے لیے پرتیب بد ہے وہیں سمارو کو سمبودیت کرتے ہوئے سماجک نیائے ایوم ادھکارتہ منتری تھاور چند گہلوت نے کہا کہ اب تک تین لاکھ دیویانگوں کو کوشل پشچھڑ دیا گیا ہے ٹریننگ کے دوران ان کو دو ہزار روپے ماندے بھی دیا جاتا ہے اچھی نیتی اور نیت سے کام کرنے والے لوگ جب سرکار میں آتے ہیں تو چومکہ وکاس ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ پردان منتری موڈی اور پردیش کے مخمنتری یوگی وکاس کے کاموں کو تیزی گتی سے کر رہے ہیں پور میں جو لوگ کیندر یا راج سرکار میں رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ دونوں سرکاروں کے پاس وکاس کے لیے اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں سماروں کو سمبودیت کرتے ہوئے مخمنتری یوگی عدیتنات نے کہا کہ پوری اتر پردیش میں چالیس سال سے ان سے فلیٹی سحاوی ہے اس سے پوروانچل کی پانچ کروڑ جنتہ پر بھاویت ہے جس کے مدنظر آج ریسرچ سینٹر کا شلہ نیاز ہوا ہے سینٹر میں ان سے فلیٹی سے بچاؤ اور پر ریسرچ ہوگا جس کے لیے کل ایک سو چار کروڑ کی پریوجنا کا شلہ نیاز ہوا ہے مخمنتری نے کہا کہ میڈیکل کالیج میں نیرمان ہونے والے دونوں کے اندر بچوں کے لیے جنماسٹوی کا اپہار ہے مخمنتری نے کہا کہ پوروڑ کی پہنچل 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 کی پہ موسیقی 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 اور ہم نے دس گھنڈے کے اندر کور کر لیا کہ یہ وائرس الگ ہے اور بارہ گھنٹے میں ہم نے کنفرم کر دیا کہ یہ نیپا ہے ہم نے مہینے بھر تک کنٹرول میں رکھا تاکہ ان میں سے کسی کو وائرس فیلنے کی امید ہے تو وہ ایک مہینے تک وائرس ایکٹیو ہو سکتا ہے اس طریقے کا کام کیا میں یہ تصویر آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ریجنل وائرولیچی سنٹر آنے کے بعد یہ طاقت آپ کو گھورکپر میں مل جائے گی آپ کو پہلی جانا نہیں پڑے گا اور دور دراج کے علاقے میں بھی کوئی ریکٹی اگر کسی طریقے کا پیجنٹ ہوگا تو اس کو پکڑ سکیں گے علاج کر سکیں گے سماج کو اس بیماری سے بچا سکیں گے اس میں تھا تھا وہ اس مارن اپنٹ کے ساتھ ہم کھڑا کرنے والے ہیں لیکن یہ وائرولیچی سنٹر گھورکپر میں کیوں کھڑا ہوا اس کو بھی سمجھنے کی جو ہے میں جب برزار کی مانسون سیشن جس کو پارلیمنٹ میں کہتے تھے مانسون سیشن میں تو مجھے آدھرن یہ مہاراج جی کی تصویر دھیان میں آ جاتی تھی کہ یہ وہ آیا ہے مانسون سیشن تو مہاراج جی کا پرشن جیپنیز انسپلائیٹس سے لے کر کے ایکیوٹ انسپلائیٹس پر ضرور آئے گا اور چکچا ہوں بارم بار آپ نے یہ ویشے اٹھایا اور میں سواست منتری بتاؤ راجر پانچویں بار یہاں آ رہا ہوں گورکپر میں شاید ہی سواست منتری بھارت کا ایک جگہ پر پانچ بار اتنے چھوٹے چینٹ آگے ہیں آنے کا کاراں صرف ایک کہ بارم بار مارا جی نے ہم کو کھیج کر کے ہمیشہ کہا کہ آپ کو آنا ہے گورکپر کو سمالنا ہے جیپنیز انسپلائیٹس میں کمیدانی ہے اور اس کو ہم کو پورا کرنا ہم نے اسے طریقے سے ہم نے اور طریقے کی سوویدائیں دیں لیکن آپ کا جور تھا کہ اس کو ہم کو ریشنل میڈکل ریسرچ سینٹر بنانا ہے اور اس کے لئے دھن کا فرام دھان کیا تھا آج مجھے خوشی ہے کہ میں جب پانچ بار آ رہا ہوں تو میں وہ وائرالوجی سینٹر کا ریجنل سینٹر یہاں لے کے آ رہا ہوں اس کے لئے ہم دھنے وادی ہیں دھارت سرکار میں ہمارے بریشتر نیتا آدھرنی دھاورچن گہلو جی کا جن کا ہمیشہ بہت ہی پریم ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمارا اور ان کے منطرالے کا سمبند بہت گہرا سمبند ہے جو ہم سے بیمار ہوتا ہے جس کو ہم پورا ٹھیک نہیں کر پاتے ہیں ان کیا علاج کرنے کی ویوستہ ہوتا ہے اور اس لئے جو آپ ریہابلیٹیشن سینٹر بنا رہے ہیں جو ہماری انفیسل ایکیوٹ انسابلائیٹس سے جو بیمار ہوا مانسی گروہ سے پڑا اس کو دکت آگئی اس کو ریہابلیٹیٹ کرنے کی دنویواری آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو پورا کر رہے ہیں اور اس پہ آج ریجنل ریہابلیٹیشن سینٹر یہاں کھڑا ہو رہا ہے دھاورچن جی ایک ایسے منطری ہے جنہوں نے اپنے منطرالے میں جمینی سر پر کام کیا اور ہزاروں ہزار کیمپ لگا کر کے جو مہتر چوون پچپن کیمپ لگتے تھے ہزاروں ہزار کیمپ لگا کر کے آپ نے اپنے دیو میں جنہوں نے مہم سکھا کر دیا اور جمینی سر پر یہ انہوں نے پریوٹن لانے کی کوشش کی ہے اس لئے میں دھنے والی ہوں کہ آپ آج خود چل کر کے آئے اور آپ کا ہم سب کو ساندھی ملا ہے آپ کا جب ہم کو مارک درشن ملے گا تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ ہارت سرکار کے ہاورچن گینور جی منطری ہی نہیں ہے اپنے وشے کی کتنی گہرائی سے پکڑ ہے اور اس پکڑ کو لے کر کے ساتھ چلے کہ وہ پیاس کر رہے ہیں اس کو جنفہ کے بیچ میں اور زیادہ ملپوچ کرنے کا پیاس کر رہے ہیں بیتروں میں زیادہ سمجھ نہیں ہوگا لیکن کئی وار کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اداسین ہو جائے ہیں اور اداسین ہو کر کے راجلیتی میں یہ کئی بار ہم لوگ بے پکڑ ہیں اب یہاں بٹن دبایا نا تو کچھ کھڑے گا بٹن دبانے والا کون ہے یہ مہتوپور اور بٹن کون سا دباتے ہیں یہ ابھی مہتوپور کسی بٹن کو دبانے سے لاز بٹی چل جاتی اور کسی بٹن کو دبانے سے ہری بٹی چل جاتی تائے آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے وکاس پر لاغ دوانی ہے یا ہری دوانی ہے اس کو آپ کو تائے کرنا ہے آپ دیکھئے میں جب چرچہ کرنا ہوں اتر پردیش کی آپ کلپنا کیجئے کبھی آپ نے سوچا تھا تیرہ اتنے سالوں میں تیرہ میڈیکل کالج آپ کے پھولے اور آدمیہ پردان منتری جی نے اتر پردیش کو پچھلے چار سال میں تیرہ میڈیکل کالج کی ہیں اس کو ہم سے کہیں یہ تو ہونا ہی تھا یہ کیسے ہونا تھا یہ سب ہونا تھا جب موڈی جی نے پران منتری بننا تھا اور یوگی جی نے مکھے منتری بننا تھا سب یہ ہے یہ اس کے پہلے نہیں ہونا تھا اور یہ ہے آپ کی اونگلی کی دبائیتات ہے صحیح جگہ دب گئی تو نتیجے تیرہ میڈیکل کالج اور غلط جگہ دب گئی تو زیرو بٹا زیرو یہ آپ کو انتر سمجھنا پڑے گا یہ ایک ایک میڈیکل کالج 189 کروڑ کبھی سوچا تھا کہ ہم کو اس طریقے سے ملیں گورتپور کو ایک ہزار 1100 کروڑ 1100 کروڑ اس کے بعد اس کے سپر سپیشیلٹی ہوگی ایک جس کو بولتے ہیں پریورت ایک paradigm shift جو میڈیکل سائنسز میں ہو رہا ہے کیونکہ جو میڈیکل کالج ہے اس کو بھی ایمز کے ستر کا لانے کے لیے اس کا بھی ہم نے سنکلت لیا اس میں بھی یہ اس لئے میں اسے کہنا چاہوں گا ہم سب کو ماردرشن ملے گا لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جھاگروک نترت تو جب ہوتا ہے تو جھاگروکتا کے ساتھ وہ علاقے کا وکاس کرتا ہے اور ان کی آشاؤں آکانشاؤں کو پورا کرنے کیلئے ہر سمبھو پریاس کرتا ہے جب اداسی نترت تو ہوتا ہے تو ریموٹ کنٹرول سے ساری چیزوں کو چلانے کا پریاس کرتا ہے لیکن جنتہ کی سیوہ نہیں کرتا ہے اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ یوگی جی کے نترت میں اور دیش پرانمندری جی کے نترت میں جس تیو ندرتی سے آگے بڑھ رہا ہے اس کا چھوٹا سا اترپدیش کے لیے مکاریں ہوا ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے اپنے کا بیاس کیا ہے نشیل ڈروپ سے آپ ان تاری باتوں کو سمجھے گے اور اس وقاس میں اپنا بھی آپ یوگدان دیتے ہوئے علاقے کو وقاس اور وقصد بنانے میں پورا یوگدان کرے گے یہی اپنی شبدوں کے ساتھ میں اپنی بات کو یہاں سماپ کرتا ہوں اس آشا کے ساتھ ہیلتھ ویسرچ کے سیکرٹری ہیں اور ڈیریکٹر جنرل ہیں آئی سی ایم آ کے ان کے نترتوں میں جلد بن کر کے تیار ہوگا اور یہاں کی آکان شاہوں کو پورا کرنے میں بہت سفل ہوئے گا انہی شبدوں کے ساتھ بہت 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 ڈیریکٹر کے بیٹ میں آکر کے پرسند نہ ہوں آپ سب کو چیز بھکا کر کے سادر پڑام کرتا ہوں اور آپ سب کا عبیبادن کرتا ہوں گورنپور کی ایک شیطر باشیوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہے آدھرنی نٹا جی کا وقتا ہوئے آپ نے سنا سواشتہ منترالے کی اور سے ویشیش ویسرک سینٹر کی ستھاپنا کا کارکرم آج سے پرارب ہو گیا ٹھیک اسی فرقار سے میرے منترالے کی اور سے کمپوزیٹ ریڈنل سینٹر کا شبارب ہو گیا اور ان سلسطہوں کے لیے بھون نیرمان کا ہومی پوزن بھی ہوا ہے شلانی آج بھی ہوا ہے میرے منترالے کی اور سے جو کمپوزیٹ ریڈنل سینٹر سی آر سی بن رہا ہے وہ لگبک 21 کروڑ کی لاغت سے بننے والا ہے اور ورطمان میں بکشی منتر جی کے آشیرواز سے ایک بھون اکلت کرائی گیا ہے اس میں لگ بھون بارہ تیرہ کمرے ہیں اس میں اس سی آج سی کا شبارب ہو چکا ہے آج سے ہی دیویانگو کے ششکتی کرن کی جو سی آج سی کے لاغ ملنا پرارمب ہو گیا ہے بھون نرمان کا کام پرارمب ہوگا اور دسمبر دو ہزار تک دو ہزار بیس تک ہم اس کو تیار کر لیں گے اور جب وہ بھون تیار ہو جائے گا تو جو ورطمان بھون ہے اس کو ہم کھالی کر کے اس میں سی آج سی کا پرارمب کر دیں گے اور جب وہاں پرارمب کریں گے تو وہ ساری سویدھائیں جو آدھو نکتم ہے وہ بھی سب کو ملنے لگے گی ہر سال اس کو سچالت کرنے کے لئے جو بھی پانس سات کروڑ ڈوپے ہوتے ہیں وہ ہم دے دے کا کام کرتے رہیں گے سامانے تیہا ایک راجبے ایک ہی سی آر سی ہوتا ہے اور اتر پردیش میں پہلے سے لکھنو میں وہ سی آر سی ہے پرانتو آدھاڑی مکھی مندری جی نے کہا کہ اتر پردیش بہت بڑا ہے آپ کو گوھر اکپور میں بھی ایک دو سی آر سی استعمال کرنا چاہیے میں نے جو جو ہماری آوشکتہ ہوتی ہے ان سے ان کو حاوگت کراتے ہوئے نیویدن کیا انہوں نے وہ ساری سویدائے اپلپت کرائی ہے میں ان کے پرتی آبھار اپلپت کرتا ہوں اور انہوں نے یہ سویدائے اپلپت کرتا ہوں اور یہ نیویدن شید کیا کہ یہ کام عیشوری کار ہے شوشید پیڑیت اور دیویانگ جنوں کی سیوہ کرنا انہوں نے نیویدن شید روپ سے پھوننے کا کام ہے اور میں نے کرتا میں نٹھا اور ایماندارے سے کٹھو اور پریشنم کر کے جیسا انہوں نے نیویدن دیا تھا اسی کے انوروپ اس ویباد میں 33 سکریتہ سے کام کیا ہے میں خوشی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اس ویباد نے دیش اور دنیا میں پہچان بنائی ہے اور اس کا اسپلٹ اوڈھارن پرتیاکش پرمان ہے کہ ہم نے چار ورشوں میں چھے گینجبو کا فورڈ ریکارڈ بنائے ہیں میں نے تین ویش ویشتری سمبیلن میں گیا جو دیویانگ جن سچتیگرن سے سمبندی تھے سب سے پہلے چین کے بیجنگ میں گیا پھر اسکارٹ لیٹ گیا اور ابھی لگبک مہینے پر پہلے لندن میں گیا تھا ہم نے جو نیا ایکٹ بنایا ہے دنیا کے انیک دیشوں کو جب اس کی جانکاری ملی تو انہوں نے سویم نے لگبک ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو دیشوں کے پرتیلیدی تھے اپنے بھاشر میں اس کا اولیک کیا اور بھارت سرکار نے جو ایکٹ بنایا ہے دیویانگو کے ششتیدرن کے لیے اس کی بھوری بھوری پریشنسہ کیا اور اس کی پرتیاں بھی ہم سے مانگیا اور ہم نے ان کو بھی ایک نئی انہیک مدھارن اسے دے سکتا ہوں جس کے کاران سے ہم نے اس دیش میں دیویانگو کا ششتی کرن کرنے میں سفتہ پرابت کی ہے ابھی تک ہم نے تین ہزار کیم لگبک اتر پردیش میں آئیوزید کر دی ہوں اور لاکھوں کی سنکھیا میں لابارتیوں کو لابانویت کرنے کا کام کیا ہے اور سارے دیش کی اگر سنکھیا بتاؤں تو ساتھ ہزار پانچ سو سے ادھگ کیم ہم نے آئیوزید کیا ہے اور ان کیمپوں کے مادیم سے ہم نے ساڑھے گیارہ لاکھ سے ادھگ لابارتیوں کو ان کی آوشکتہ انسار اپلند کرائے اور ساڑھے چیسٹو کروڑ سے ادھگ دھندراشی کی سامگری بھی اپلند کرائی ایسا سکولرشیپ اوورسید سکولرشیپ ویدیش جاکر پڑھنے کی لیے بھی پھر شکشہ کی اونین کے لیے فیلوشیپ یوجنا کے لیے اور پھر ہی کوچنگ کی سویدہ بھی اور اس کا پرنام یہ نکلا شکشہ کی شکشنک شکتکرن کی لیشہ میں بھی یہ برگ آگے بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ سارے دیش میں سگم میں بھارت اور خوشی کی بات بھارت 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 تو تین اور چار پردیشت بھارت بھی آج کی در پر ان کو ریند سویدہ اپلکت کرائی ہے جب ان کو ہم کوشن پرشکشنک دیتے ہیں تو دوہزار روپے مہینہ ماندے بھی دیتے ہیں اس اسطح تک آنے جانے کی سویدہ بھی اپلکت کراتے ہیں پھر ملا کر کے بھارت کے یہ شکشوی پردھان مندری جی کی ان ورگوں کے ششکتنگرن کے پتی روچی ہے آپ نے انبھاؤ کیا ہوگا مان کی بات میں ایک بار میں یعنی ایک بار مدھان مندری جی نے اس بات کا اولیک کیا ان کو پہلے وکلانگ نام سے پکارا جاتا تھا وکلانگ جن پر انتو مدھان مندری جی نے کہا کہ وکلانگ جن اگر بولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں نکاراتمت سوچ اس وقتی کے بارے میں دماغ میں آتی ہے اس لئے اس کا اچھا نام سمبانجنک نام ہونا چاہیئے اور دیویانگ جن نام مونی کے نردیش انوصار دیج بھر میں رائے لینے کے بعد ہم نے یہ بنایا بہت ساری یوجنائیں ہیں ان سب کا اولیک اگر خرطہ رہو ہے تو ڈیڑھ دو گھنٹے میں بھی پوری نہیں ہوگی پر انتو اتنا نیویدن کرنا چاہتا ہوں جیسے ننٹا جی نے کہا کہ اچھی نیتی اور اچھی نیت سے کام کرنے والے لوگ جب سرکار میں آتے ہیں بھارت بھارت سرکار کی یوجناؤں کے مادیم سے بھی اور اب اتر مردیش میں یوگی آدیت نام جی کے نیترتوں میں اچھی نیتی اور اچھی نیت کو لے کر کیا جا رہے ہیں تیج دیت سے بھارت ہو رہے ہیں اور مجھے جانکاری ہے کہ مکھی منتری جی کا جو بھرمن کارکرم ہے وہ پہلے والے جو بھی مکھی منتری رہے ہوں گے ان کی تلنا میں کئی ہونا عدیت ہے مجھے اس کا جی جانکاری بھی ہے کہ پرائے سبھی جلوں میں ان کا بھرمن کارکرم ہوا ہے اور کئی جلے تو ایسے ہیں کہ ایک بار سے انیک بار وہ گئے ہیں وکاس کاریوں کی سمکشہ کرنے کے ساتھ ساتھ وکاس کاریوں کا اولوکن بھی کرتے ہیں جب اس پرکار کی کارکشمتہ لے کر کے جنتہ کی سیوہ کرنے کے لئے تطپر ہوتے ہیں تو تیج گتی سے وکاس ہوتا ہے آج پہلے جو سرکاروں میں رہے ہیں چاہے کیندر میں یا اتر پردیش میں وہ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں مرتیگر چرچوں میں باقی باشن میں جو کہنا ہوتا وہ کہتے ہیں پر وکتیگر چرچوں میں کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھارت سرکار کے پاس اور اتر پردیش کی سرکار کے پاس وکاس کرنے کے لئے اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اچھی نیتی سے اچھی نیتی سے کٹھو اور پریشنم کر کے کرتا ہو نیتا اور ایمانداری سے جب کام ہوتا ہے تو لیکے جیسے رکھتے ہیں بھائیمانی اور بھرشتہ چار رکھتا ہے اور وہ سارے بیسے وکاس کاریوں میں لگتے ہیں یہ وکاس کاریوں میں لگ رہے ہیں کئی اور ادھر ادھر نہیں جا رہے ہیں واسطوں میں وہ اس بات کو دبی جوان سے شوکار بھی کرتے ہیں من مستشق سے بھی شوکار کرتے ہیں اور اس پرکار کا سوشاشن دینا اور تیج گتی سے پردیش کا وکاس کرنا اس میں اتر پردیش بھی تیج گتی سے آگے بڑھ رہا ہے میں آپ سب سے انروت کرنا چاہوں گا کہ اچھا کام کرنے والوں کو آپ کا سہیوک سمرتھن آشیرواد ملتا رہے آپ ہمارے پردی وشواس کر رہے ہیں تو ہم سچی سیوہ سے اس پردیش کا اور جنتہ کا وکاس کرنے میں سفلتا برابت کریں گے آج کے اس اوسر پر جو آپ کو سوگات مل رہے ہیں اس کے لئے بہت 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 دیتا ہوں اور آشوشت کرتا ہوں کہ اتر پردیش کے وکاس میں یوگی آدیتینات جی ہم کو جو بھی آدیت دیں گے مردیت دیں گے ان کا انپالن کرنے کا ہم سکریتہ سے خیاب کریں گے ڈانے وال جائے ہم ڈانے والم بیاری میڈیکل کالیج کے آئی پینک کے لوکار پان تبھا سرگیر بہتدور کاؤسیک جی خوشتاک ہیوو بکرما دیتی ہے کہ میں موچن کارکرم میں آج اس منچ پر بستیت بارہ سرکار کے ساماجک نیائے اور اتکارتا منتری مانی ڈاکٹر فاورچن کھلو جی سواز دیم پھریوار کلیان منتری بھارت سرکار مانی سی جگت پرکاس منتا جی اترپڑے سرکار میں میرے گورنشت شریعوگی منتری چکسہ سکسہ پیونکاوڈک سکسہ سیاستوش ٹلدن جی گورنشت کے مہاپور سی سیتارام جائشوال جی مانی ڈاکٹر آدھا مونتا سکروال جی سی لیپین سنگھ جی سی سنت پرساد جی سی سیتان پانڈے جی سی مہندر پال سنگھ جی ڈاکٹر بیبلیس باسوان جی سنگیتا یادو جی اترپڑے سرکار کے اپر مکن سچیو سی اونیش کمار اوستے جی سنیوکت سچو بھارت سرکار سنیوکت سکروالی چکواتی جی گورنشت کے منلائیوکت سی اونیت کمار گوپت جی جلاد اکاری گورنشت کے بیجیندر پانڈے جی سچیو بھارت سرکار پروکسر برنام بھارگو جی ندیشک آئی سی ای ای مار ڈاکٹر ٹی ٹی موری جی پترکت مہا ندیشک آئی سی ای 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 مار ڈاکٹر چپو سکر جی پردانا چیارے پیارڈی میڈیکل کالیش سی کنیش کمار جی ندیشک نائی پی ایم پی ڈاکٹر ہیمان سوداز جی اور آج کے اس کارکروں میں پستیتا بھارتی جنتہ پارٹی کے چھتری ادھیاکس ڈاکٹر کرمین سنگ جی سورو چھتری ادھیاکس سیو پہنٹر دا سپن جی جلات ادھیاکس سیجن آردن کیواری جی مہنگر ادھیاکس رابط سیرواستو جی مدن موہن مالوی اپنو دکی کے وشویت دیا لے کے مانے کنوپتی بیارڈی میڈکل کالیج کے سبھی آچارے گن آج کے اس کارکروں میں پستیتا گورکپوروٹ پوریوطر پردیش کے سبھی اپستیت ناگرکپندوں بھائیوں بہنوں ایک ساتھ تین تین بڑی اپلندھیوں کے لیے میں آپ سب کو اردے سے بڑھائی دیتا ہوں آج یہاں پر آئی بینک کا بھی ڈوکارپنڈ ہوا ہے اور مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کہ پوروٹر پردیش کا یہ پہلا آئی بینک ہے اس کے ساتھ ہی اس آئی بینک نے کارنیل ٹرانسپمان کے ماتھیم سے دو لوگوں کو نئی نیتر جوتی بھی پردان کیا ہے اس کے لیے میں بیارڈی میڈکل کالیج اور اس پوریہ بیہام کے ساتھ جڑی بھی ان سبھی مہانکھاؤں کو ہردے سے بڑھائی دیتا ہوں اپنی سبکامنیں بیتا ہوں یہ جو دو کاری ہوئے ہیں بہت بڑے کاری ہیں پوروانچالر پسندے چالیس ورسوں سے انسپلائٹیس کے جس ناسور کو جھیل رہا ہے جس میں پرتیورس ہزاروں بچے انسپلائٹیس کی چپیٹ میں آ کر یہ سمیں کالکلویت ہو جاتے تھے ان سب بچوں کی بیماری سے کو سمیں پر جانکاری لینا اور کیون انسپلائٹیس ہی نہیں کسی بھی پرکار کی بیسانو جنید جتنی بھی بیماریاں ہوں گے ان سب کے بارے میں سمیں پر اس کی جانکاری لینا اور اس کے اپچار کی اس پرکار کی بیوستہ کو سمیں شیط کرتے ہوئے یہاں کے پورویت اترپڑیس کی پانچ کروڑ کی آبادی کو بہتر سواستے سلطھا اپلد کرانی کی دیستے آج یہاں پر ریجنال میڈیکل دستر سینٹر کاز سلانیاس یہاں پر اپنا سمیں نکالا آپ لوگوں کو بہت انتجار کرنا پڑا ہوگا یہ دیپی اس کارکرم کے لئے ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی سمیں سنشیط کیا تھا تیکھنے سکردین یوٹل بہاری بازپی جی کی یہاں سان کی کارن سمیں بدلتا گیا اور آج بھی موسم کی بپرید پرستکیوں کے بعد دونوں کیندری منتری گورککڑ میں آئے ہیں اور گورککڑ میں آ کر کے جہاں کسی بھی پرکار کی ویکٹر بونڈ ڈیزیز کے لئے ہم سمیں پر بیماری کا پتہ لگا سکیں وائرس کا پتہ لگا سکیں اس کے اپچار کے لئے اس پرکار کی بیوستہ کنتجام کر سکیں اس دیسی ریجنال میڈیکل دیسرس جو سینٹر یہاں پر آج سلانیا سوڑا ہے اس کی بہت بڑی بھومکا ہونے جا رہی ہے اسو جس کے میں بھارت سکار کی پتی آدھنے پردھان منتری جی کی پتی مانین نڈڈا جی کی پتی ہردے سے آبھار اویکت کرتا ہوں اور آپ سبی پوروانچل واسیوں کو اس کی اپنی سبکاملائیں ہی دیتا ہوں دوسرا انسپلائٹیس سے جو بچے پیڑت ہو جاتے تھے آپ سب جانتے ہیں کہ انسپلائٹیس کی جو مرتدر ہے وہ لگ بھار 20 سے 25 پسدی ہے اگر 100% آتے تھے تو 100% میں سے لگ بھار 20 سے 25 پچے اور سمی کال کلویت ہوتے تھے جو بچے بچ جاتے تھے اس میں 50 پیزدی و سنکھیا ہوتی ہے جو سارنی کے امانسک دنبیانگتہ کی سکار ہو جاتی ہے آپ سوچئے پوروی اترپردیس کی ساماجک آردھک جو استطیتی ہے اس شیطر کے لوگوں کی کسی پریوار میں کوئی ایک دنبیانگ بچہ ہو اس پریوار کی استطیتی کیا ہو جاتی ہے اور پھر ایک مانوسیہ جس کو آپ نے 2 سال 4 سال 5 سال ایک بچے کو جس کو 5 سال 7 سال 10 سال کی عمر تک 11 سال یا 15 سال کی عمر تک ہنستے کھیلتے اوٹتے اس کو جاتے میں دیکھا ہے اگر سمیہ اس بیماری کی چپیٹ میں آ کر کے سمیہ پر اس کو اپچار نہیں ملا یا وہ جیون اس کو رہیمگنے کے لیے مجبور پونا پڑتا تھا ایسے آپ کو کہیں بھی کسی چھتر میں چلے جائیے سیکڑوں بچے ہر بکاس کھنڈ کے اندر ہر جنپت کے اندر مل جائیں گے مجھے یاد ہے جب ایک سانسد کی روپ میں میں یہاں کیمپ لگاتا تھا ہر سال ہر بکاس کھنڈ اس پر پر میں ساماجک نیائے اور ادھکارتہ منترالے بھارس سرکار کے سیوگ سے برہد اس پر کیمپ لگاتا تھا اور میں دیکھتا تھا ہر ورس ہر ایک بکاس کھنڈ میں بارہ سو پندرہ سو بچوں کو ٹرائی سائکی ملچئر بلائن سٹیک گیئر ایٹ اس سب دینے دیتے تھے ہر بکاس اور تب بھی اگلی بار جب کیمپ لگاتے تھے اس سے زیادہ سنکھیا پھر سے اگلی بار دکھائی دیتی تھی ان سب سمسیوں کا سمادار ہے کمبائنڈ ریہیبیٹیشن سینٹر جس کا سلانیاز آج یہاں پر مانیہ سے تھاورچت گہہ بجی کے کرکملوں سے یہاں پر آج سمپن ہونے جاہا یعنی ایک ساتھ چوراسی کروڑ روپے کی علاقت سے یہاں پر بیارڈی میڈیکل کالیج میں آرے مارسی اور ساتھی ساتھ بیس کروڑ روپے کی علاقت سے سی آر سی کا ایک ساتھ سلانیاز کا کارکرم سمپن ہوا ہے کہنے کے لئے ایک سو چار کروڑ روپے کی علاقت سے ہونے والی پریوچنا ہے لیکن بھائیو بینو اس کے دورگانی پینام پوروی اتر پردیس کے ماسوم بچوں کے جیون سے جڑا ہوا ہے اور اس کے ہاں پوروی اتر پردیس کے ماسوم بچوں کے لئے یہاں کے نونیہاموں کے لئے ان کے جیون کو ایک سنانے بھوششکیور اگرسر کرنے کے لئے دونوں سلسطہوں کی بہت بڑی بھومکا ہوگی اس دن سے نئے آدھنے پردھان منطری جی کے پردی اور اپنے ماننیے دونوں کے انتریے منطریوں سی نڈا جی کے پردی سیتھا برچن بہلوچ جی کے پردی ہردے سے آبھار میکت کرتا ہوں کہ آپ نے پوروی اترمدیس میں اسے پرکار سے اپنی پرپا کی اور یہاں کے بچوں کے لئے اس پرکار کی سوگات بھی ہے بیسے بھی جنوازٹیمی ہے بھگوان کرشن کا جنواز سو ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جنوازٹیمی کے اثر پر پوروی اترمدیس کے بچوں کے لئے اس سے اچھی سوگات دوسری نہیں ہو کیونکہ ایک بہت بہت کارے ہونے جا رہا ہے پوروی اترمدیس میں بھائیو بینوں پوروی اترمدیس اور اترمدیس کو آدمی پردھان منتری جی نے اور منی نٹا جی نے بہت دیا انہوں نے اپنے بھاسن میں جس بات کولے کیا آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے اسی گورکپور میں ان کا آگمن ہوا تھا تب جب دوہزار چودہ پندرہ میں ان سے پلائٹس سے یہاں پر بچے پریسان تھے اور دوہزار پندرہ میں ان کا آگمن اس ورس ہوتا ہے اور اس ورس آنے کے بعد انہوں نے اپنے ورسے وہاں سے بھارسترکار سے سیوک کیا تھا اور اگلی وار جب وہ یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے ایک سو بیس کروڑ پے کی لاغت سے آٹھ نئی سپرسٹیسٹلی ڈڈڈی بلاک کا یہاں پر سلانیاز کیا تھا جو بند کر کے تیار ہونے جا رہا ہے اگلے ماں ہم اس کا بھی لوکارپن کرنی جا رہے ہیں آٹھ نئی سپرسپیسٹلیٹی دوہزار سولہ میں انہوں نے یہاں دوہزار پندرہ میں اس کا سلانیاز کیا تھا اور سلانیاز کرنے کے بعد آج وہ بلگ بھگ بن کر کے تیار ہو گیا ہے ہم لوگ اگلے ماں تک اس کو پورا تیار کر لیں گے اور اس کا لوکارپن بھی کر کے گوڑککور میں ہی آٹھ نئی سپرسپیسٹلیٹی کی سویدھار پوروی اتھر پندیس کی لوگوں کو دیں گے دوہزار سولہ میں ایمز کہاں بنے گا کوئی نہیں کہتا تھا گوڑککور میں ایمز بنے گا لیکن میں آبھاری ہوں آدھنے پردھان منتری جی کا اور مانین نڈڈا جی کا جنہوں نے گوڑککور کو ایمز کے لئے چنا اور گیارہ سو کروڑی کے لگت سے ایمز کا نرمان بھی آج گوڑککور میں ہو رہا ہے یو دستر پر کاریا چلتا ہے ایمز گوڑککور میں دیا رائے بریلی کی ایمز کی ٹرائل بیسید پہ اس کو ہم لوگوں نے OPD وہاں شروع کر دی ہے بہت سیکر ہم اس کے لوکارپڑ کے لئے وہاں جائیں گے رائے بریلی اور امیٹھی کی بڑی بڑی چرچائیں ہوتی ہیں دیس کے اندر دسکوں تک ساسن کرنے والے لوگ امیٹھی اور رائے بریلی کو سواستے کی سمیدان ہی دے پائے جڑا مکھیالے کے لئے پیسہ ہماری سرکار آنے کے بعد ہم لوگوں نے دیا اور ایمز کو پرارم کرنے کے لئے پیسہ نٹا جی نے دیا تب رائے بریلی میں ایمز اپس اس کی OPD پرارم ہو پا رہی ہے بی ایچیو کیس میڈیکل کالیج کو ایمز کے سمکس درجہ دیتے ہوئے اس کے لئے بیارت دنباسی دینے اور ساتھی ساتھ بی ایچیو میں ایک بہتر ٹاٹا اسٹیوڑ جیسا کینسر اسٹیوڑ ستھاپیت کرنے کے لئے دھنباسی بھارت سرکار نے مانینے نٹا جی نے پوروی اتر پردیش کو پلند کروایا اور ساتھی ساتھ بی ایچیوڑ آزادی کے بعد انیس سو سینتالیس سے لے کر کے دو ہجار چودہ تر اتر پردیش میں کیونس تیرہ میڈیکل کالیج بن پائے تھے اور دو ہجار چودہ سے لے کر کے دو ہجار اٹھارہ کے بیچ آج تیرہ نئے میڈیکل کالیج بھارت سرکار بھارت سرکار کے سیوگ سے اتر پردیش کا کار بنانی جا رہے ہیں اس ورس آج نئے میڈیکل کالیج بھارت سرکار نے ہم لوگوں کے اندوت پر ہمیں اپلت کرائے ہیں اس کی دھنباسی کی بھی پہلے کس پتر پردیش میں آ چکی ہے پہلے میڈیکل کالیج کا سلانیاز پردھان ملتری کی کے کرکملوں سے ہم لوگ کر چکے ہیں سیت ساتھ نئے میڈیکل کالیجز کے لئے اور پردیش کے اندر چھے نئے سپرسپیسلیٹی کے لئے جس میں چھانسی ہے علاوہ ہے میرٹ ہے ان کے بھی سپرسپیسلیٹی کے بلاگ جن میں پرتے کو 120 کروڑ پر اپلت کرائے گئے تھے یا کارے انتن چانوں میں چلنا ہے ہمارا انمان ہے کہ اکتوبر نو مر تک ان سوی کاریوں کو پورا کر لیں گے ساتھی ساتھ آگرہ اور کانفون میں سپرسپیسلیٹی کے لئے 138 آپ کے بارے اپلت کرائے گئے اس کارے کو بھی ہم تیجی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں کارے کیسے ہونا چاہیے کارے کی سنسکرتی کیسے ہونی چاہیے اگر کسی کو دیکھنا ہے یا ادھارن ہے سواستی اور پڑیوار کلنے منترالے بھارسترکار کا سیارسی ساماجک نیارتکارتہ منترالے کے ماتین سے بھی کتنا بہترکارے ہو آج لوگ اس منترالے کا نام چاند پا رہے ہیں اور کیونک دیبیانگ جنوں کے لئے ہی نہیں انسوچی جاتی جن جاتی کے بچوں کے لئے اس کاریسپ اور انیک پرکار کی انہیں سویویدہوں ہاستل کا نرمان ہو انہیں تمام پرکار کی اپنے سویویدہوں کو پردان کرنے میں آج پوری دیس ہی نہیں پوری دنیا کے اندر ایک بہت اچھی کاتی ساماجک نیارتکارتہ منترالے میں مانی سیتھاورچت گہلو جی کے لئے پرتو میں ارجن کی ہے آج اس کا پیڑا میں آپ کے سامنے جو باتیں کہی جاری تھی سات ازار پانچ سو سیدک اب تک بڑے بڑے دیبیانگ جنوں کے اپکرن کے لئے اتنے قیمت لگائے گئے ساڑھے گیارہ لاکھ سیدک دیبیانگوں کو نیا زیون دینے کا کارے اکیرے ایک منترالے نے دیس کے اندر کیا ہے آزانی کے بعد اگر یہی پریاس ہوا ہوتا کہیں پر DDRC کو پنرزیویت کرنے کا پریاس ہوتا کہیں پر CRC کا کٹھن ہوا ہوتا ان دیبیانگ جنوں کے پنرواز کے لئے کوئی یوزنہ پنی ہوتی بہت بڑا کارے ہو چکا ہوتا لیکن ورسوں کی دسکوں کی دیس کی ان تمناوں کو پورا کرنے کے لئے آج آدھنے پرحان منتری جی کے نیترکت میں بھارت سرکار کے پردیک منترالے کی بارا جو پریاس پرارم ہوئے ہیں وہ تینت سرانی ہے ان دونوں منترالیوں کے سنیت پریاس کا پیڑان ہے کہ آج ان سے پلائٹیس کو کافی حد تک نیترکت کرنے میں ہم لوگ سفل ہوئے ہیں اور میں دھنے بات ہوں گا سواستے منترالے کے نیترکتوں میں جو کاریر بھیکت ورس ہم لوگوں نے ان سے پلائٹیس کے بچاؤ اور اس کے روک تھام اس کے انولن کے لئے پرارم کیا تھا اس کے بہتر پرنام آئے ہیں بھیکت ورس میں اور نردہ جی سویم اس پیاری میڈیکل کالیج میں آئے تھے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کیسے لوگوں نے پیاری میڈیکل کالیج کی ایمیج کو ایک دم دھوٹ دوسریت کرنے کا پریہاس کیا تھا لیکن میں دھنے بات دوں گا ایک ہی ورس میں یہاں کے یوگ کے چکستکوں کی ٹیم نے آج ان لوگوں کو جواب دے دیا ہے کہ ٹیم ورک ہوگا تو اس کے پرنام بھی سامنے آئیں گے ان سے پلائٹیس کے جو اقتک پرنام آئے ہیں وہ دیش کے اندر چوکانے والی پرنام ہیں بھیکت ورس اگست مہینے میں چار سو سیدھ پیسٹ بھرتی ویتیس بیارڈی مڈیکل کالیج میں چھے آسی کی موت ہوئی تھی چھے آسی بچے مرے تھے اور اس ورس اگست مہینے میں اسی پیسٹ آئے ہیں چھے بچوں کی ماتر موت ہوئی ہے یہ ہے پرنام مجھے لگتا ہے اپنے کارجوں کے ماتر سے بیارڈی مڈیکل کالیج کی ٹیم نے اس کا جواب دیا ہے سواست منترالے نے نگر وکاس منترالے نے گرامے وکاس پنچائتی راج شکسابی بھار مہلا اور بالوکاس تساسن سے جڑے ہوئے سبھی منترالیوں نے سبھی ہمارے جن پرتنیدیوں نے ہمارے سانسلوں نے ہمارے بیدھائکوں نے ان سب نے مل کر کے عام جن کو سہیوگی بناتے ہوئے انسی فلائٹیس کے خلاب جس ابھیان کو آگے بڑھایا تھا اس ابھیان کے پیڑنام آنے پرارم ہوئے ہیں لیکن یہی پر ہم لوگوں کو چک نہیں بیٹنا ہے یہاں پیڑنام ہم لوگوں کی محنت کو اور تیج کرنے کے لئے ہمارا عبان کروا ہے میں بار بار اس بات کو کہتا رہا ہوں اور اسی منچ پر میں نے کئی بار کہا ہے انسی فلائٹیس کا انمولن کرنا ہے تو انسی فلائٹیس کے انمولن کے لئے اوسیق ہے کہ ہم لوگ سوچتہ پر بسیز دھیان دیں کھولے میں سوچ کو پوری طرح روکیں گاؤں میں جل جماؤں نہ ہونے دیں گمدگی نہ ہونے دیں جگہ جگہ پورا کچڑا نہ گرنے دیں سنت بے جل کو بڑا پینے کے لئے بڑھاوا دیں جہاں پر نئی پائی پیجل کی یوشنا سے ہر گاؤں کو سرکار جوڑنے کے لئے پیسہ دے رہی ہے ہم لوگوں نے پورے پردیس کے اندر گندیل خان بند چھیتر اور پوروے اتر پردیس کے ساتھ ساتھ بلیا سے لے کر کے آگرہ یا لکھینپور کھیری تک جن چھیتروں میں آرسنک اور فلورائٹ کی ماترہ جل میں جیادہ پائی گئی ہے ان سب چھیتروں میں بھی ہم لوگوں نے پائی پیجل کی ایک نئی سکیم ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں ہمارا پریاس ہے کہ نومبر تک ہم پردان منتری جی کے ہاتھوں اس کا سلانیاز کروا کر کے اب تک دنیا کی سب سے بڑی پائی پیجل یوشنا ہوگی جس کا ہم اتر پردیس سے شروعات کرنے جا رہے ہیں مجھے رکھتا وہ ستھ بے جل کیا پورتی تمام جل جلیت بیماریوں سے یہاں کے ناکریکوں کو خاص طور پر اور معصوم بچوں کو بجانے میں بڑی وومکہ کا نروہ ہوگا لیکن جنتہ کی جاگروکتہ ان سب کاریوں کے ساتھ بہت مہتوکن ہو سکتی ہے سوچھتا کے پرتی جاگروکتہ سوانستے کے پرتی جاگروکتہ ہم لوگوں نے بھارت سرکار کے سویوک سے مجھے یاد ہے 1998 میں جب میں پہلی بار اس پیارڈی میڈیکل کولیج میں آیا تھا مجھے جانکاری ملی تھے ایک کاریکرتہ نے اسی پیارڈی میڈیکل کولیج سے مجھے بتایا تھا کہ یہاں کے انسپلائٹیس وارڈ میں بہت سارے پیسینٹ ہیں اور بہت خرابشتی ہے میں آیا تھا اور اس سمیں پیارڈی میڈیکل کولیج کے پرساسن نے پہلے تو پریاز کیا کہ میں وارڈ میں نہ جانے پاؤں بڑی خرابشتی تھی بہت بدبو تھی ایک ایک بیٹ میں چار چار بچے نٹائے گئے تھے پنکھیں نہیں چل لئے تھے بڑی خرابشتی تھی ٹوائلیٹ مجھے بتایا گیا کہ آٹھ دس ورسوں سے چوک ہے تیسری یعنی تھرڈ فلور میں وارڈ تھا اور وہاں کا ٹوائلیٹ بھی چوک تھا بھونوں پر پڑے بڑے پیڑوں گئے بھی تھے یہاں کسیدی کو دیکھ کر کے مشرم چوکن نہ ہوا تھا لیکن پچھلے 20 ورسوں میں بیارڈی میڈیکل کالیج نے بہت پرگتی کی ہے بیارڈی میڈیکل کالیج کی پرگتی آپ دیکھ سکتے ہیں آج یہاں پر کیدر سرکار اور پردیش سرکار نے بہت سارے کاریترم اپنے پرارم کیے ہیں اپڑیڈیمک وارڈ بھی یہاں بن چکا ہے سب سے ادھک بیارڈی میڈیکل کالیج دیش کی کسی بھی میڈیکل کالیج میں ایک ایسا میڈیکل کالیج ہے جس میں ان سپلائٹیز کے اپچار کے ساتھ سب سے ادھک وینٹی لیٹرز ان کے پیڈیٹکس وارڈ میں ہوگے وہ بیارڈی میڈیکل کالیج پوری دیش کے اندر ہے بیارڈی میڈیکل کالیج اکیلا میڈیکل کالیج ہے جس کے پاس وائرالوجی سینٹر بھی اپنے پاس ہے اور آج اس کو ایک ریشنر میڈیکل ریسرس سینٹر کی روپ میں ستھاپیت کرنے کا کارے بھی پڑاروں کو ہونے جارہا ہے بہت سارا کارے یہاں پر اس دوران ہوا اور آج بیارڈی میڈیکل کولیج نے جو پرگتی اس دوران کی آج اس کا پیڑام ہے کہ بیارڈی میڈیکل کولیج کی مانتہ پر اب کبھی تلوار مہین لٹک پائی تھی نہیں تو ہر ورس جولائے کا مہینہ آتا تھا اور بیارڈی میڈیکل کولیج کو ایم سی آئی کی نوٹیس آ جاتی تھی کہ ستر میں پرویس نہیں ہوں گے اور اس کو ہم اپنی ویب سائٹ سے ہٹا رہے ہیں ہم لوگوں کو سڑک میں بھی اترنا پڑتا تھا اور سنسط میں بھی لڑنا پڑتا تھا لیکن اب میں کہہ سکتا ہوں بیارڈی میڈیکل کولیج کو اب اس پرکار کی سنکٹ کے دور سے نہیں گزرنا پڑے گا گورکپور نے یہاں پر آٹھ نہیں سپر سپیسلٹی پرارم ہوگی بہت سکتا بانروک سنسطان پانچ سو پیڑتا نیا یہاں پرارم ہونے جا رہا ہے ہم اس کو بھی آگے بڑھانے جا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ہمارا پریاس ہے دوہجار بیس میں گورکپور میں ایلز کو فل فلیس ایلز دوہجار بیس میں ہم آپریشن میں لے لیں گے جس میں پوروی اتر پردیس کی پانچ کروڑ جنتہ کو ایک انتراز کی امانک کی بہتر سواستی سردہ ہم اپلند کرا پائیں گے آج اتر پردیس میں یہ بہتر سردہ پردان کرنے کیلئے میں بار بار آدمی پردان منطری جی کا آبھار وقت کرتا ہوں ماننی انڈڈا جی کو ہردیس سے دھنے بات دیتا ہوں کہ جب بھی میں نے اتر پردیس کی جب میں سانسل تھا تو گورکپور کی کسی سوسیا کومن کے سامنے رکھتا تھا پری سہستہ کے ساتھ ان کے دورہ اس بات کو سنا جاتا تھا تتکال اس پر کاروائی کی جاتی تھی بگتور سے جب یہاں پر بیاری میڈیکل کالیج کے خلاف پورا ایک پیمپین چلا تب بھی ہم دونوں لوگ ساتھ میں یہاں پر آئی تھے اور آ کر کے اس سمیں انہوں نے اسی ہال میں اسی صبحکار میں انہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر ایک ریسنل میڈیکل ریسر سینٹر ستاپیت کریں گے اور آج ہم اس کے سلانیاز کرنے کیلئے پھر دونوں لوگ ایک ساتھ یہاں پر پسکت ہوئے ہیں کہ آئیو بینوں یہاں پوروی اتر پردیس کے معصوم بچوں کے جیون کے لئے واسطوں میں یہاں ان کے لئے ایک نیا اوطار جنماسٹیمی کا دن ہے تو سوہ بھائی کروپ سے یہاں ان کے لئے ایک نئی سوگات ہے پوروی اتر پردیس کے معصوم بچوں کے لئے ان نو نیہاموں کے لئے جن پر ہمارے سماج ہمارے دیس اور ہمارے پردیس کا بہوشی ٹھکا ہوگا ہے کون سب کو اس پرکار کی بیوستہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے میں آج کے سو سر پر بشتواز بیکٹ کروں گا کہ جو یہ کارے اتنے سارے کارے ایک ساتھ یہاں پر دیں گے یہاں پوروی اتر پردیس کے لئے ایک بہت بڑی اپلپتی ہوگی آنے والے سم میں کاریدائی سنسطہیں سمیپت دنگ سے ان کاریوں کو پورا کریں گے یہاں میں بشتواز کروں گا ساتھی ساتھ جو چنوٹیاں ہماری آگامی ہے ان چنوٹیوں کے لئے بھی ہم لوگ اپنے آپ کو تیار کریں آج یہاں پر ایک ساتھ انہیں کارکرم ہوئے ہیں یہاں پر جو آئید بینک کی ستاپنا ہونی جاری ہے بھروی اتر پردیس میں سیتر میں کوئی آئید بینک نہیں تھا اور مجھے بتایا گیا کہ ایک نوزوان میں اس کی اچانک ایک ایک ایکسیڈن میں موت ہو گئی تھی یا کنکارنوں سے موت ہوئی تھی اس نے اپنی آئی ڈونیٹ کی تھی اس کی دونوں آنکھوں کا اپیوک آج دو نئے لوگوں کو نیتر جوتی پردان کرنے میں کیا کیا ہے اور یہاں پر ہوا ہے ایک پڑا کارے اس میں ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے کارکرمیٹ ٹرانسپلانٹ کے ماتن سے لوگوں کو نئی جوتی پردان کی ہے میں اس کے لئے اس پوری بیوستہ کے ساتھ جڑے ہوئے ان سبی مہانفاؤں کو ہردے سے بڑھائی دیتا ہوں ہم لوگوں نے یہاں پر آج ایک پستک کا بھی میموچن کیا ہے آپ سب جانتے ہیں ہی وہ بکرما دیتے اتھیاس کے پنوں سے ان کا نام ایک پرکار سے چھپانے کا سا پریاس ہوا ہے لیکن ہمارے گوڑککور اور پور کے اترپردیش کے اتھیاس کے لفظ اتھیاسکار سورگیر چھپ اور بہدر قوسک جنہیں جنہیں جنہوں نے سیکڑوں پچوں کو اتھیاس لیکھن میں اور اس کے سود میں سیوک کیا ان کی اچھا تھی کہ ان کے جیتے جیس پستک کا بیوچن ہو جائے لیکن کبھی میں سمیہ نہیں نکال پا رہا تھا اور کبھی ان کی اسوستہ کے کارنے اس کارے کو ہم آگے نہیں بڑھا پائے لیکن آج ان کے سکتر ڈاکٹر ڈیڈھان چند قوسک اپنے پوچے پتا کی ان بھاوناوں کا سمبان کیا آپ آج سرے کریں گے کہ کسی بھی پروفیسر کے پاس اپنے پورے جیون کی سب سے بڑی پونجی ہوتی ہوں ان کی لائپریری اور ڈاکٹس سرے کور بہدر قوسک جنہیں اپنی پوری لائپریری مجھے دان کی اپنے پتر کو نہیں کی پتروں کا پروفیسر لیکن پتا نے اپنی لائپریری مجھے دی اپنے پتر کو نہیں دی اور اس لئے میرے لئے یہ مہتوپورس اوسر بھی ہے کہ میں ان کے پرتی اپنی بنمر سردان جلی اس پستک کے ایووشن کے اوسر پر جب پتا ہوں بھئی آب کسی بھدوان کی سب سے بڑی پونجی تو اس کی پستہ پستکالے ہو سکتا ہے اور کوسک جی مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی جو سب سے بڑی ان کی پونجی تھی اپنا پستکالے وہ پستکالے انہوں نے مجھے سوپا تھا مجھے دان دیا اور یہی نے اپنی جیدے جی انہوں نے یہ بھی کہا انہوں نے کہا میرے دو پتر ہیں آپ میرے جیدے جی پستکوں کو بھی اٹھا کر لے کے چلے گئے اور میں ان کی پوری پستکوں کو لے کے گیا میں نے مگا ان کی ساری پستکوں کو بہت پڑے بھدوان تھے اتھیاس کے بہت اچھے بھدوان تھے اپنی چار پریوار سے جڑے تھے اور پوری پستکوں کو انہوں نے اتھیاس لے کھن کو بھارتی پرپیکس میں جس اتھیاس لے کھن پر ہم گوروک کی انفوتی کر سکیں اس پرکار کا اتھیاس لے کن سورکے کون بہدر کونسیب جی نے کیا اور اس اتھیاس لے کن کی ایک مہت تکون کڑی ہے بھارت کا ایک جو ہیرو تھا ہیمو بکرما تیتے اس ہیمو بکرما جتے پر آدھاری پستک کا بیموچن کا کارے آج یہاں پر سمپن ہوئا ہے میں اس اوسر پر سریف ڈاکٹر ویبھارچن کوسیب جی کو ان کے سبھی پریبارجنوں کو ان کے مطروں کو ان کے سبھی سبچتہ کو ان کے سبچتہ کیسے بھی ہیں جب ٹرین میں ان کے ساتھ چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا کارے کرتا یعنی کرائیہ لگاتے ہیں ویبھارچن کوسیب لیکن جب ویبھارچن کوسیب ٹرین میں چلتے ہیں تو ٹی ٹی کو بلا کر کہتے ہیں کہ ہمارا کارے کرتا ہوگا اس کو بڑا 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 پڑنا جا رہا تھا تو یہی گھٹا میرے ساتھ بھٹی تھے میرے ساتھ جا رہے تھے تب تک جو ہے ان کے ایک مطر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے سے کرائیہ لگائے انہوں نہیں اور کیٹی کو بلائے کہا کہ وہاں تو یہ استثیتی ہے لیکن میں سب کو اس احسر پر بتائی دوں گا کہ آپ سب نے آج اتنی دیر تک موسیم کی بیپریت پرستیتیاں تھی اس سب کے باب جود ہمارے دونوں اندری منتری کن یہاں پر پستید ہوئے ہمارے چکس سکس منتری سیاستوش تندن جی آج اس کاری کرم میں ہے سمیں کی کمی کی کارن ہوئے یہاں پر اپنا اتبوضن آپ کو دے نہیں پائے ہیں لیکن ان کا بار بار یہاں میڈیکل کالیج میں آنا کیونکہ پوری میڈیکل ایجیوکیشن انہی کی پاس ہے میڈیکل بھی اور ٹیکنیکل بھی یہ کو سمچالیت کر رہے ہیں میں اس اوثر پر اپنے سنی جن پرتنی کو جو ایک رس ناخ مک اگھیان کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں پیار میڈیکل کالیج کے ساتھ ساتھ آئی سی ایمار اور سامج اوڑ ادھکارت منطرل سے جو ہمارے بھارت سرکار کے ادھکاری آئے ہیں پیار میڈیکل کالیج اوثر پردیج چکیس سکس سا سی جو ہمارے آدھکاری گرن ہیں اصطانی جلا پرساس جن جن سب نے ملکر کے ان کار کرموں کو سفل بنانے میں اپنا یوگ دان کیا ہے ان سب کی پرتی میں اپنی سکھ کام نائی دیتا ہوں جن ماجتی میں ہر دی کام نائی سب کی ملکر کر دیتا ہوں کام دیتا پنجاب شن گجراد مراد آدھک آدھک جن پندہ بنج ہمان چر یم نا گندہ پوچھل جل خی کرندہ دب شب نام جان دب شب آشش مان گے گاہ سب جی دا تھا جن جن من گل دا یک جہ ہے بھارت مان گ گاہ جہ ہے جہ ہے جہ ہے جہ 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 ہے جہ ہے جہ جہ جہ